اسلامیکم چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آئین کے آرٹیکل ستر کے مطابق وفاقی قانون سازی کے فرست میں کسی عمر کے بارے میں کسی بل کی ابتدا کسی بھی ایوان میں پیش کرنا اور منظور میں ہو سکے گی اور اگر اسے وہ ایوان منظور کرے جس میں اس کی ابتدا ہوئی تھی تو اسے منظور کرنا ہوگا دوسرے ایوان میں بیعی دیا جائے گا اور اگر دوسرا ایوان بھی اسے ترمیم کے بغیر منظور کر لے تو اسے منظوری کے لیے صدر کو پیش کر دیا جائے گا اگر زیلی شک کے تحت کسی ایوان میں کوئی ارسال کردہ بل ترمیم کے ساتھ منظور کر لیا جائے تو اس کو واپس اس ایوان میں بیعی دیا جائے گا جس میں اس کی ابتدا ہوئی تھی اور اگر وہ ایوان ان ترمیمات کے ساتھ منظور کر لے تو اسے منظوری کے لیے صدر کو پیش کر دیا جائے گا اگر شک کے تحت کسی ایوان کو عرصال کردہ کوئی بال مسترد ہو جائے یا اس سے پیش کرنے کے نوے دن کے اندر منظور نہ کیا گیا ہو تو شک دو کے تحت ایوان کو ترمیمات کے ساتھ عرصال کردہ بال اس ایوان نے مذکورہ ترمیمات کے ساتھ منظور نہ کیا ہو تو بل اس ایوان میں جس میں اس کی ابتدا ہوئی تھی کی درخواست پر مشترکہ اجلاس میں زیرے غور لائے جائے گا اور اگر مجودہ ارکان کی اکثریت رائے سے اور مشترکہ اجلاس میں رائے دہی سے منظور ہو جائے تو اسے منظوری کے لیے صدر کو پیش کر دیا جائے گا اس آرٹیکل اور دستور کے معبد احکام میں وفاقی قانون سازی کی فریس سے جدول چہرم میں وفاقی قانون سازی کی فریس مراد ہے